رسول کریم اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ الشَّرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ بساوقات انسان جب کوئی کام نہیں کرتا یا اپنی ذمہ داری صحیح طور پر پوری نہیں کرتا تو اس کے لیے عذر بہانے پیش کرتا ہے اور یوں اپنے اوپر سے ندامت اور پشمانی کو ہٹانے کی فکر کرتا ہے یا اپنی پوزیشن کلیر کرتا ہے لیکن بساوقات انسان دوسرے کو بلیم کرتا ہے اپنے گناہ کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو انسان جو بھی کام کرے گا اچھا یا برا وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا کوئی دوسرا نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے اچھا کیا تو خود اپنی ذات کے لیے اچھا کیا اور اگر تم نے برا کیا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی اور جو اس نے غلط کام کیا اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے یعنی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے وہ کسی اور پر اپنا بوجھ نہیں رکھ سکتا اور کوئی دوسرا بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس سے بالکل بری و ذمہ ہو جاتا ہے اور کسی دوسرے پر اپنے گناہ کا پورا بوجھ ڈال دیتا ہے غلطی کوئی کرتا ہے اور پکڑا کوئی اور جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت بہت انصاف پسند ہے قیامت کے دن کوئی بھی شخص کسی اور کا گناہ نہیں اٹھائے گا اور نہ اس پر ڈالا جائے گا اور کسی کے کیے کا کوئی ذمہ دوسرا نہ لے گا اور نہ ہی کوئی کسی اور کی سزا بھگتے گا اس لیے ہر انسان کو محتاط ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے اور اپنے کاموں کی خود ذمہ داری لینی چاہیے بازوں کا دنیا میں انسان کو کام کرنے کے لیے بہت سے مددگار مل جاتے ہیں آوان و انسار مل جاتے ہیں اگر کسی مشکل میں ہو انسان تو اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے بہت سے لوگ دوڑے آتے ہیں بازوں کا جب انسان خود اپنا مقدمہ صحیح طور پر پیش نہیں کر سکتا تو وہ کسی وکیل سے مدد لے لیتا ہے لیکن قیامت کے دن ایسے تمام سہارے ختم ہو جائیں گے چھٹ جائیں گے اور ہر شخص تنہا اپنے عمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا سورت النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کو بتایا نہیں گیا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں آیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کیا کیا آیا ہے ان صحیفوں میں یعنی پہلی کتابوں میں بھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں مگر وہی جس کی اس نے خود کوشش کی وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَاهُ اور یقیناً اس کی کوشش دیکھی جائے گی یعنی قیامت کے دن سامنے لائی جائے گی اور اس کی بنا پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى پھر اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا پوری پوری جزا مل جائے گی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بہانے کر کے یا پھر دوسروں کو بلیم کر کے یا دوسروں کو محض ان کا ذمہ دار قرار دے کر چھوٹ نہیں سکتا بلکہ اس کو اپنے عمال کی ذمہ داری خود ہی قبول کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضی بھی یہی ہے قرآن مجید کے ایک اور آیت سورة البقرہ 281 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اور ڈرو اس دن سے درو فکر کرو اس دن کی جس دن تم سب اللہ کی طرف لٹائے جاؤگے فُمَّ تُوَفَّا کُلُّ نَفْسِمْ بِمَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ پھر اس دن ہر شخص کو اس کے آمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے یعنی ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ لے کر آئے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا فَأُلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش اس کو کرنی چاہیے تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی یعنی انہیں ان کی کوششوں کا وہاں بدلہ ملے گا تو جس شخص کو آخرت کی فکر ہوگی آخرت کا ڈر ہوگا وہ یقیناً اس کی پھر تیاری بھی کرے گا کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ وہاں اس کو اپنے آمال کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آمال کے لیے یہ خاصدار پر گناہوں کے لیے وزر کا لفظ استعمال ہوئے بوجھ کا کیونکہ گناہ ایک بوجھ ہی ہوتے ہیں جو انسان کے ضمیر پر بھی بوجھ بنتے ہیں دل پر بوجھ بنتے ہیں اور قیامت کے دن انسان ان کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوگا اپنی پیت پر اٹھائے ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہو جو چلا رہی ہو اور مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے میں اسے یہ جواب دوں گا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا اور ایک طویل حدیث ہے جس میں اور چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں انسان کے لیے واقعی ایک بوجھ کی شکل میں اس کے کندوں پر سوار ہوگی جس قسم کا اس نے قصور کیا ہوگا اسی قسم کا اس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے گا اور یہ اس کو خود ہی اکیلے اٹھانا ہوگا کوئی اور کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا اور اگر کوئی یہ چاہے گا کہ دوسرا آئے اور اس کا بوجھ اٹھا لے تو اٹھانے بھی نہیں دیا جائے گا قرآن مجید میں آتا ہے سورة الدخان میں جس دن کوئی دوست کسی کے کچھ کام نہ آئے گا مگر جس پر اللہ تعالی رحم فرما دے سورة اللہ نام میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے حدیث کے الفاظ میں کندوں کا لفظ آتا ہے جو کہ قرآن مجید کی اس آیت میں پیٹھ کا ذکر آتا ہے بہرحال انسان اپنے گناہ اپنے اوپر اٹھا کر قیامت کے دن تنہا کھڑا ہوگا اس کا نقشہ اللہ تعالی یوں بیان فرماتے خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں یعنی انسان کے لیے وہ گناہ کس قدر شرمندگی کا باعث ہوں گے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز روزہ حج زکاة سب لے کر آئے گا لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہوگے تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے یعنی یہ صورت ایک ہوگی کہ جس میں انسان کو اپنے علاوہ دوسروں کے گناہ بھی اٹھانے پڑیں گے جب اس کے پاس دوسروں کو بدلہ دینے کے لیے نیکیاں نہ ہوگی اور پھر اس طرح یہ آدمی دوسروں کے گناہوں کے ساتھ جہنم میں جلے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں سوچ سمجھ کر اپنی فری چوائس کے ساتھ صحیح ارادے اور نیت کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرے اور اپنے آپ کو عالی اخلاقی اصولوں کا پابند بنائے اپنے عامال کو کسی کے تابع نہ کرے یہ نہ کہے کہ کوئی میرے ساتھ اچھا کرے گا تو ہی میں اچھا کروں گا کوئی جیسا بھی کرے وہ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنے اخلاق کو خراب نہ ہونے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انکا لعلا خلق نازیم اس پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر امدہ اخلاق کا مظاہرہ کرے کیونکہ انسان کی ہر حرکت اس کا ہر معاملہ طرز عمل اس کی چال ڈھال اس کا زمین میں کسی بھی قسم کی اچھی بری کوشش کرنا سب کا سب لکھا جا رہا ہے اور ایک دن اس سب کا اس کو بدلہ بھی دیا جانے والا ہے اس سلسلے میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رہے کہ بعض اوقات دنیا میں جو عزیز قریب رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں مشکل وقت میں اور ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں کبھی مالی بوجھ اٹھا لیتے ہیں کبھی کوئی تعوان وغیرہ ہو وہ تو اس کی ادائیگی میں مدد دیتے ہیں کبھی کسی کا کرز اتارنے میں رشتہ دار ایک دوسرے کے کام آتے ہیں لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا قرآن مجید میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہی و بنیہ لکل امرئم منہم یوم اذن شعن یغنیہ کہ جس سے انسان بھاگے گا یوم یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے وہ امیہ ہی اپنی ماں سے وہ بنیہ ہی اپنے بیٹے سے وہ صاحبتی اور اپنی بیوی سے وہ بنیہ ہی اور اپنے بیٹے سے اور اپنے قبیلے سے جس کی طرف وہ پناہ لیتا تھا ہر شخص کو چونکہ اپنی ایسی پڑی ہوگی جو اسے ہر دوسرے سے بے نیاز کر دے گی یعنی ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا دوسروں کی فکر کوئی نہیں کرے گا باپ بیٹے کی نہیں سنے گا بیٹا باپ کی نہیں سنے گا اور ہر شخص خوف زدہ ہوگا اور اس کو نفسی نفسی میری جان میرا کیا ہوگا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہر ایک کو یہی فکر پڑی ہوگی ایک حدیث میں آتا ہے ابو رمتہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ میرا ہی بیٹا ہے آپ نے فرمایا کیا واقعی میں گواہی دیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے میرے والد کی مشابہت مجھ پر دیکھتے ہوئے یعنی میرے والد سے میری مشابہت کو دیکھتے ہوئے اور میرے والد کی قسم پر کہ یہ میرا بیٹا ہے آپ نے فرمایا سن لو نہ تو تم اس کے گناہ پر اور نہ وہ تیرے گناہ پر پکڑا جائے گا یعنی آج دنیا میں تو تم باپ بیٹا ہو لیکن قیامت کے دن یہ رشتے کٹ جائیں گے اور ہر ایک اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہوگا ایک اور بات اور ایک اور پہلو بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا میں انسان کے بعض عامال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے انسان کو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا اس اصول کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کی ذمہ داری بہت بڑی ہوگی اور انسان کا گناہ ملٹیپلائے ہو جائے گا اور دوسروں کا بھی بوجھ اس پر آ پڑے گا اس میں پہلی چیز جو سورة النحل کی آیت نمبر ٢٥ میں بتا دی گئی کہ جب انسان کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا تو جتنے لوگ بھی گمراہ ہوں گے وہ خود بھی اپنی گمراہی کے ذمہ دار ہوں گے اور اس کے ساتھ گمراہی کی دعوت دینے والا بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُدِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ کہ قیامت کے دن اپنے بوش تو وہ پورے کے پورے اٹھائیں گے یعنی اپنے گناہوں کے اور کچھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں گے جو بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے یعنی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے مثلا کوئی شخص خود غلط کام کر رہے اور اس کو اتنا خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس گناہ میں اٹریکشن ہو جاتی اور وہ بھی اس کی طرف آ جاتے یعنی گمراہی کی طرف بلانا صرف یہی نہیں کہ انسان زبان سے کسی کو کہے کہ آؤ غلط کام کرو ایسا کوئی نہیں کہتا بلکہ غلط کام کو اتنا خوشنما بنا دیا جاتا ہے اتنا خوبصورت بنا دیا جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے اس کی پھر برائی برائی نہیں رہتی اس کو کرنے میں کوئی آر نہیں رہتی اور لوگ آسانی سے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور شیطان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ برائی کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اسی طرح جو شخص اسلام میں کوئی بدت ایجاد کرے گا یا کوئی برا طریقہ رواج دے گا تو اس کا خود بھی بوجھ اٹھائے گا اور جو لوگ اس کے بعد اس طریقے پر عمل کریں گے وہ سب بھی جو گناہ کریں گے ان گناہوں کا ایک حصہ ابتدا کرنے والے کے سر پر بھی آئے گا حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی یعنی کوئی غلط کام شروع کیا تو اس کے لیے اس کا گناہ ہے اور اس کا بھی جس نے اس کے بعد اس پر عمل کیا اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی اور اس کی مثال ہے کہ جیسے حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی جاتا ہے کیونکہ اس نے اس قتل کے جرم کا آغاز کیا تھا وہ پائنئر تھا اس نے ابتدا کی تھی اسی طرح باقی بھی برے کام بعض اوقات انسان لاعلمی میں کیونکہ یہاں یہ وجہ بتائی جاری ہے کہ وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے تو لاعلمی خود ایک بہت بڑا جرم ہے کیونکہ بعض اوقات انسان کو خود رستہ نہیں آتا اور عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اس کی فکر کی بھی کیا ضرورت ہے اتنی سنجیدی کی ضرورت نہیں دنیا ایک ہی بار دیکھی ہے اور بار بار تو یہاں آنا نہیں اس لیے اس کو خوب انجوائے کرو لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ go with the flow اگر وہ یہ تصور کریں کہ وہ ایک کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ کشتی کس طرف جا رہی ہے اور خرامہ خرامہ انجوائے کر رہے ہیں اور کشتی کے سفر کو کہ اچانک جو لہرے ہیں وہ بلندی سے نیچے کی طرف گر رہی ہیں جیسے کسی آبشار کی ہوتی تو اب اس flow کے ساتھ جانے والی کشتی کا انجام کیا ہوگا وہ بھی نیچے گرے گے اور جو اس میں بیٹھا ہو سب نیچے گریں گے تو خواہ انسان کسی کی پیروی کرے یا لوگ اس کی پیروی کریں انسان کو ہمیشہ اپنے آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جیسے برائیوں کی طرف لے جانے والے کے اوپر گناہوں کا بوجھ پڑتا ہے اسی طرح اگر کوئی نیکیوں کا آغاز کرتا ہے یہ کسی اچھے کام کی ابتداء کرتا ہے تو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ کر اچھا کام کرتے ہیں ان سب کا عجر بھی اس کے حصے میں جائے گا جیسے حدیث میں آتا ہے ادال لعل الخیر کفائلی ہی نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسے اس کو کرنے والا مسلم احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو انقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھر لے گا یعنی پھر سب ہی ذمہ دار ہوں گے سب ہی پر بوجھ آئے گا اس لیے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہمارے دین میں ایک فریضہ ہے اس کی مثال بھی ایک کشتی سے دیگی کہ اگر کشتی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ نیچے اور کچھ اوپر ہیں اور پانی اوپر والوں کے پاس ہے جب وہ نیچے والوں کو پانی نہیں دیتے اوپر والے تو نیچے والے کشتی کے پیندے میں سراخ کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ سمندر سے پانی لے سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو کشتی میں سراخ کرنے سے نہیں روکا جائے گا تو کشتی پانی سے بھر جائے گی جس کے نتیجے میں وہ خود تو ڈوبیں گے ہی اوپر والے بھی ساتھ ڈوبیں گے اس لیے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے روکنا بہت ضروری ہے ورنہ اس کے نتیجے میں سب کی شامت آتی پھر اسی طرح گناہوں کے کاموں پر راضی ہو جانا اور اس کو دل میں بھی برا نہ سمجھنا یہ بھی ایک جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا ایک مرتبہ فرمایا اور اس کا انکار کیا یعنی ایک مرتبہ برا جانا اور ایک مرتبہ فرمایا انکار کیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس مسئیبت سے غائب رہا اس نے اس نافرمانی کو برا نہیں جانا یا پسند کیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے وہ اس میں حاضر تھا اسی لئے بنی اسرائیل کو اتاب کیا گیا قرآن مجید میں بارہا ان کے آباؤ اجداد کے غلط کاموں پر حالانکہ ان کی ذمہ داری تو خود انہی پر ہونی چاہیی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے وہ براہ راست تو وہ غلط کام نہیں کر رہے تھے لیکن ان کو کیوں ان پر اللہ تعالی کی ناراضگی ہوئی کیونکہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے ان کاموں کو برا نہیں سمجھتے تھے تو جب انسان کسی برائی کو دیکھتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھتا تو وہ شخص بھی پھر اس میں ذمہ دار قرار پا آتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اچھا تم برا کام کر لو تمہارے ہم ذمہ داری لے لیں گے قیامت کے دن ہم تمہارا گناہ اپنے سر پر لے لیں گے لیکن یاد رکھئے کہ دنیا کی بھی کسی عدالت میں کوئی چور یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتا کہ مجھے فلاں نے کہا تھا چوری کرو تو اس لئے میرا تو کوئی قصور نہیں یہ عذر کام نہیں آئے گا کیونکہ چور کے پاس خود اپنی عقل سمجھ بھی تھی تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اگر کوئی شخص کسی کے کہنے پر برا کام کرتا ہے تو بھی اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی قرآن مجید میں آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَّحْمِلْ خَطَایَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاہُمْ مِنْ شَيْءِ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَمْ مَعْ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ سُرَةَ الْاَنْكَبُوتِ آیت نمبر بارہ اور تیرہ اشاد باری طالع ہے اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو جو ہم کر رہے تم بھی وہی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ دوسرے کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے اور باقی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تو اس میں سب کو نہ پکڑا جائے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے قصور کو ایک کرتا ہے یا غلطی کسی ایک نہیں کی ہوتی لیکن سب کو ڈانٹ پڑ جاتی مثلا شوہر گھر میں آتا ہے اگر بیوی نے کھانا ٹھیک نہیں بنایا تو وہ بچوں کو بھی ساتھ ڈانٹ اپٹ کرتا ہے یہ بعض وقت بیوی کو شوہر سے ناراضگی ہوتی ہے اور وہ غصہ بچوں پر نکالتی اور ان کو زیادہ مارنا شروع کر دیتی تو یہ بھی انصاف سے ہٹا ہوا فیل ہے کیونکہ غلطی کسی کی اور سزا کسی اور کو یہ عدل کے تقاضوں کی خلاف ہے یہ بات ایسا کرنا درست نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا ہے یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثا بالانثا سورة البخرة آیت نمبر 178 اے ایمان والو قتل کے مقدمات میں تم پر قصاص لکھ دیا گیا اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزادی قتل ہوگا غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت قتل ہوگی تو یہ تو فیرونیت ہے کہ ایک کی غلطی کی سزا سب کو دی جائے مثلا فیرون نے کیا کیا تھا کہ ایک بچے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو اس نے تہہ تیخ کر دیا تو یہ چیز انصاف سے ہٹی ہوئی ہے آخرت کے علاوہ دنیاوی معاملات میں بھی اور گریلو زندگی میں بھی یا جہاں بھی لوگ مل جل کر رہتے ہوں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں مثلا تبھوک کے موقع پر جو لوگ پیچھے رہے ان میں جو لوگ پیچھے رہے تھے آپ انہی سے ناراض ہوئے ان کے بیوی بچوں اور ان کے پورے گھرانے سے نہیں تو ہمیں بھی بعض اوقات ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جس میں ہم جنرلائز کر دیتے ہیں مثلا اگر کسی خاندان میں کسی ایک شخص کی غلطی ہے تو پورے خاندان کو بدنام کر دیتے ہیں اگر کسی قوم میں کوئی ایک مخصوص گروہ غلط کام کر رہا ہے تو پوری قوم کو بدنام کر دیا جاتا ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساسِ ذمہ داری عطا کرے کاموں کو درست طریقے پر کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے راستے ہم کھولنے والے ہوں خیر کی کنجیاں ہوں اور شر کے تالے ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مددگار ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم